اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال وہی ہوا جس خشنے کا اظہار کئی روز سے کیا جا رہا تھا وزراء کے بیانات اور اپوزیشن کے جوابی وار سے جو صورتحال ستائیس پاج کو پیدا ہونے کا خرشہ تھا وہ مناظر آج ہی سامنے آگئے طریقہ انصاف کے باغیوں کا گروپ سامنے آنے کے بعد ملکی سیاست تصادم کی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے غیر یقینی کی صورتحال بڑھ رہی ہے اور سیاسی درجہ حرارت انتہا کو چھو رہے کچھ روز پہلے پارلیمنٹ لوجس پر پولس ایکشن کے بعد آج پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا پی ٹی آئی کے دو ایم این اے سمیت درجل و مشتل کارکنوں نے سندھ ہاؤس کے باہر نعرے بازی کی سندھ ہاؤس کا مرکزی گیٹ توڑا اور اندر داخل ہو گئے اہم بات یہ ہے کہ یہ کارکنان کافی دیر سے سندھ ہاؤس کے باہر موجود تھے لیکن نہ ہی پولس نے انہیں ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا اور نہ ہی حکومت نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی سندھ ہاؤس پر حملے کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف نے آج پیسل آباد پشاور اور ناروال سمیت دیگر شہروں میں بھی باغی ایم ایس کے خلاف اعتجاج شروع کر دیا ہے اپوزیشن جماعت وفاقی حکومت کو آج اس اقدام کا ذمہ دار ٹھیڑا رہی ہیں پی فکس پارٹی کرنما شرجیل بیمن نے سندھ ہاؤس پر حملے کو سندھ پر حملہ قرار دیا ہے اور وفاقی حکومت کو تنبی کی ہے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے جو بدترین دہشتگردی کا مظاہرہ عمران خان کی ٹائگر فورس نے کیا اور بشمول ان کے ساتھ جو اسلام آباد کے پولیس تھی وہ خاموش ہو کے تماشا دیکھتی رہی اس طرح کے دہشتگردی کے حملے کیے تو گھر آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے پھر بنی گالا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور پرائم ایسٹر ہاؤس بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اس پورے عمل سے عمران نیازی کی جو گبرات ہے جو جنیونیت اس پر تاری ہے وہ واضح ہوتی گئے ایمینیز ان کو لیٹ کریں گے اور ایمینیز کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظت ایما کے سوا وہ آ نہیں سکتے ہیں اگر یہ کام اسی طرح پڑا تو ہمارے پاس سوا اس کے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ کراچی میں ہم ان کے گھروں کے گہراؤ کروائیں ہم گورنر ہاؤس کا گہراؤ کریں وفاقی حکومت نے اس حملی کی مزمت کی ہے اور ان انظامات کی تردید کی ہے کہ کارکنان نے حکومت کے کہنے پہ سندھ ہاؤس میں دھاوا بولا مگر وفاقی وزیر فباد چودری سمجھتے ہیں کہ اب کارکنان کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہے فباد چودری نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سندھ ہاؤس ایک بہت ہی حساس علاقے میں ہے جہاں چیف جسس ہاؤس، مزرا کولونی اور اہم ریاہشگاہ ہیں پیپلز پارٹی اور نو لیگ لوٹو کو کہی اور شپ کر لے ورنہ پورا مہینہ تماشا لگا رہے گا ہم کس کس کو روکیں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے حملے کے بعد کہا ہے کہ سندھ ہاؤس پر آج جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن امام نیوٹرل نہیں رہیں گے میدان میں آئیں گے سڑکوں پر آئیں گے اہم بات یہ ہے کہ جب کارکنان سندھ ہاؤس کے باہر جمع ہو رہے تھے اس وقت تو مشتعل کارکنان کو کسی نے نہیں روکا مگر حملے ہونے کے بعد سناوات پولس نے حملے میں ملویس دو پی ٹی آئی کے ایمین ایس فہیم خان اور اطولہ نیازی سمیت درجونوں کارکنان کو گرفتار کر لیا مگر گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد دونوں ایمین ایس کو رہا بھی کر دیا گیا اس معاملے پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے سب سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد پروگرامیں آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے انٹیریر منسٹر شیخ رشید شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پچھلے کئی دنوں سے اس خرشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آ جائیں اور کوئی تصادم کی کیفیت پیدا ہو لیکن یہ بات کی جاری تھی کہ ستائیس اٹھائیس تاریخ کو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اسنابات کے ریڈ زون میں آج ہی ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے یہ کیا ہوا ہے اور کس کی طرف سے یہ مس ہینلنگ کی گئی ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے جہاں جن پولیس والوں نے کتائی کی اس کے خلاف ایکشن ہوگا میں آئی جی سے تین دفعہ بات کر چکا ہوں تین دفعہ سیکٹی صاحب سے بات کر چکا ہوں ابھی تو بیس دن پڑے ہیں اگر ایسی صورت حال پڑی پڑی اور آگے پڑی چلی ادم اعتماد تو بیچ میں ہی رہ جائے گی کچھ اور ہو جائے گا سو میں اس کی پردور مضمت کروں گا اور تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یہ میری کرنگی ہے اور جن لوگوں نے اس میں کتائی دی ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور شیخ صاحب آپ خود مضمت کر رہے ہیں لیکن آئی جی صاحب نے کیا وجہ بتایا کہ ایسی کتائی کیسے ہو گئی کیونکہ یہ ریڈ زون ہے اوائی جی سے میں نے پوچھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹروں کے ذریعے آگے دو ایم این ازران دین کے ساتھ تھے اب اس مسئلے میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس بات کو جتنا کول ڈاؤن کیا جائے بڑے سنسٹیف دن ہے آگے اوائی شیزی کانفرنس ہے اور کیا میں آپ کو کہوں مارج ہے پریڈ ہے اتنی رینجر کی ہوئی ہے لیکن جو پولیس کا علاقہ تھا پولیس کے علاقے میں کتائی ہوئی ہے اور پولیس جو ہے اس کو اپنی ذنہ داری نمانی چاہیے تھی اور یہ انہوں نے بلکل پتائی کیا ہے اور قانون جو ہے ان لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس لیے قانون ان کو ہاتھ میں لے گا اور پر پرچے ہو رہے ہیں شیخ صاحب آپ آئی جی صاحب کی ایکسپرنیشن سے مطمئن ہے کیونکہ کافی دیر تک لوگ نظر آ رہے تھے کہ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں جمع ہوئے اور پھر انہوں نے توڑ پھوڑ کی حملہ شروع ہوا میں نے جو ایکشن لینا تھا وہ لیا ہے اور میں آپ کے ذریعے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں انارکی کی گوجائش نہیں ہے اور خوش اسلوپی سے اضم اعتماد کے مسئلے کو حال کیا جائے اور خاص طور پر اب جو اوائی سی کے لوگ کل پرسوں سے آنا شروع ہو رہے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا پتلا پتا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر فوج کو شیخ صاحب آپ ساری ذمہ داری پولس پر ڈال رہے ہیں لیکن سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان طریق انصاف کے دو ایمین ایس بھی ملوث تھے اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے حکومت ہے عمران خان کے کہنے پر یہ حملہ ہوا ہے اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہے کہ دوبارہ ایسا ہوا تو پھر بنی گالہ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال رہے ہیں اس کی شیخ صاحب آواز آرہی ہے آپ کو رابطہ ہمارا شیخ رشید صاحب سے منکتہ ہو گیا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ پولس اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تفسیق آ گیا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے آگے بڑھتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں کل بارہ حکومتی ایمین ایز منظر عام پر آئے تھے جبکہ آج پاکستان طریق انصاف کے دو اور ایمین ایز آمیر گپان اور ڈاکٹر افزل ڈھانڈلا بھی پارٹی سے باغی ہو کر مخالف کیمپ میں چلے گئے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری نے کل ان منرف راکین کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ ووٹ عمران خان کے نام پر لیے گئے تھے پہلے استیفہ دو پھر بات کرو لیکن آج وفاقی وزیرہ نے ان منرف راکین کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ اپنانے کے بجائے وفای مانا لہجہ اپنایا ہے اور ان سے درقواز کی ہے کہ اگر انہوں نے تحریک ادم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا تو یہ بڑی سیاسی غلطی ہوگی تھنڈے اطلاع کریں اور پارٹی میں واپس آ جائیں جو پی ٹی آئی کے لوگ نو ہیں بارہ ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں جو وہ واپس آ جائیں جو لوگ ادھر ادھر بیگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے ان کو کہتا ہوں واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے واپس آ جائیں تاکہ آپ کو ری پینٹ کر دیں طریق انصاف کے ایم این ایس جو مختل جگہ پہ تشریف فرما ہیں اور کچھ سندھاوس پہ بھی بیٹھے ہیں گلے شک پہ ہوتے ہیں گھر میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو رفع دفع کیا جاتا ہے ان اپنے موزیز میمبران سے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ خور کیجئے بیسید ایک دوست کے ایک خیرخواہ کے اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں میں ہاؤس کریڈنگ کی بحث میں میں نہیں جاتا بہت بات ہو جو کی میں جو نوٹوں کی بوڑیاں ہیں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا مناسبی نہیں ہے مجھے کیونکہ ان کے ساکھ پر مجھے احتمال کوئی پارٹی کی طرح سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ کسی کو جا کے درائے دھمکایا جائے وہ ہماری سیاست ہی نہیں ہے ہم اس قسم کی سیاست میں یقین نہیں کرتے لیکن اخلاقی دباؤ جو ہے وہ بے تہاشا مجھے پتا ہے کہ وہاں پر فیل ہو رہا ہے ان میں سے یہ بھی بتا دوں ایک سے زیادہ لوگوں نے باہر رابطے بھی کی ہیں اور پیغمات بھی ہمارے پاس آئے ہیں وفاقی وزراء اپیل کر رہے ہیں کہ منعرف عراقین اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں مگر اہم بات یہ ہے کہ آج وزیراعظم کی زیر صدارت سینئر وزراء کا اجلاس ہوا جس میں آمیر قیانی اور ڈاکٹر بابر عوان کو ان منعرف عراقین کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت دی گئی ہے تو ایک طرف تو قانونی کاروائی کی بات کی جاری ہے دوسری طرف درخواس کی جاری ہے کہ دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں لیکن اس کے بوجود دو اور رہنما پاکستان طریقہ انصاف کے آج اپوزیشن کیمپ میں چلے گئے ہیں جن میں سے ایک آمیر گوپانگ بھی ہے جو کہ مزفر گھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے تھے اور اس وقت ہماری صاحب شو پر موجود ہیں بہت بہت شکریہ آمیر صاحب شو پر جوائن کرنے کے لئے آمیر صاحب یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ نے کہ آپ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہیں اپوزیشن کی طرف سے جو آیا ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کا آپ نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت سورہ یاسین ہے اور میں اس پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم دے رہا ہوں کہ میں نے عدم اعتماد کے سسلے میں کسی بندے سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی آفر دی گئی ہے اور جہاں تک میرے نالج میں ہے یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ کسی آنوریبل رکن اسمبلی نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو عرستو وزراء یہاں پر آ کر لوگوں پر بوتان لگاتے ہیں تو ان کو خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو روکے اور کیونکہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پہ بوتان لگانے والا جو ہے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا آمیر صاحب آپ اپنی بات بھی کر رہے ہیں آمیر صاحب اس کو کلیر کر دیں آپ اپنی بات تو کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن آپ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ منحرف ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے وہ پیسے نہیں لے رہے ہیں کوئی کسی شخص نے پیسے لیے سب کی گیارنٹی آپ لے رہے ہیں بھائی میں شہزاد بھائی میں باوضو بیٹھا ہوں جہاں تک میرے علمیں ہے کسی میمبر رکنے اسمبلی نے کسی سے ایک روپیہ نہ لیا ہے نہ کسی پارٹی نے اس کو کوئی آفر دی ہے جی صحیح لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ مزید نہیں چلیں گے جس کے ٹکٹ پر آپ منتخب ہوئے تھے اس کی پھر کیا وجہ ہے دیکھیں میں نے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ نہ میں اپنی پارٹی سے منحرف ہوا ہوں نہ ہی میں یہ پارٹی چھوڑنے جا رہا ہوں میں صرف اور صرف یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ساڑھے تین سال کی حکومت کی جو کارکرگی ہے وہ اتنی ناکست تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے شدید رد عمل کا سامنا ہے اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں نے تو اپنی عوام کی سینس کے ساتھ چلنا ہے اور شہزاز صاحب میں آپ کے توسط سے آن ریکارڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں میں اپنے حلقے کی عوام کا ایک مسئلہ بھی فیڈر گورنمنٹ سے حل نہیں کرا سکا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں عوام میں واپس جاؤں گا تو لوگ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے تو آمیر صاحب یہ جو گلے شک ہوئے آپ کے حکومت سے ہیں کہ ایک کام وفا کی حکومت نے نہیں کروایا آپ کے حلقے کا تو اس کے بعد فیصلہ آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یاسین شریف لے کے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیا لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کے اپوزیشن کی عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے کیا ایسا نہیں ہے ابھی تک شہزار صاحب شہزار صاحب میں اپنی عوام کے ساتھ مستقل رابطے میں ہوں میں اپنے جو میرا پولٹیکل دوستوں کا گروپ ہے میری اپنی کانسیچونسی میں میں ان سے بھی مشاورت کر رہا ہوں میں اپنی عوام کو بھی دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ادم اعتماد والے دین میں اسمبلی جاؤں گا اور اپنی عوام کی سینس کے مطابق اپنے سیاسی دوستوں کے مشاورت سے اور اپنے ضمیر کے مطابق جو صحیح سمجھوں گا میں وہ فیصلہ کروں گا اگر آپ اسمبلی جائیں گے تو یقیناً ووٹ دینے ہی جائیں گے کیونکہ باقی تو پاکستان طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا تو کوئی شخص جائے گا ہی نہیں اسمبلی تو اگر آپ جائیں گے تو ووٹ دینے کی نیت سے ہی جائیں گے جی میں وہ مشاورت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلدی میں اس معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ کروں گا تو امی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ نے پیسہ نہیں لیا تو اس کے علاوہ کس قسم کی یقین دھیانی اپوزیشن سے آپ کو کروائی گئی ہے کیا ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا ہے کہ مزفق گھڑ کا جو اگلا ٹکٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا شہزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں دو جہاں تک سیٹ کی بات ہے دو ہزار آٹھ میں بھی نون کو ہرایا تھا دو ہزار تیرہ میں بھی میں آزاد ایسے سے جیتا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بھی مزفق گھڑ کی چھے ایمینے کی سیٹیں تھیں میں واحد جو ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا تھا مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر بات اپنی عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں اور شہزا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری جو حضورہ کی ٹیم ہے آپ نے پیسوں کے معاملے میں تو ایک بڑی قسم اٹھا لی ہے ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ اسی قسم کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی یقین دیہانی آپ کو نہیں کروائی گئی ہے میں بالکل آپ کو قسم سے کہہ رہا ہوں نہ میں نے یقین دیہانی کی کسی نے مجھے کرائی ہے نہ میں نے کسی سے یقین دیہانی لی ہے اور آپ یہ فیصلہ صرف زمیر کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دے پہلے دوبارہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اب تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ٹون میں حکومت بات کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پیچھے ہٹی اپنے جو ایک خوکش روائیہ تھا اور اب وہ درخواس کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ نظر سانی کر رہے ہیں اپنے فیصلے پر آپ ایک غلط سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اپوزشن کو جوائن کریں گے تو کیا نظر سانی کریں گے شاہ محمود قریشی کس ریکویسٹ کے بعد دیکھیں شہزاد صاحب یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہاں میڈیا پہ آکے یہ وزرہ سہبان اپنے کولیز کو گالیاں دینے کی بجائے ان پہ جھوٹے بھوتان لگانے کی بجائے ان سے رابطے میں رہتے ان کی جو گریونسز ہیں ان پہ بات کی جاتی میں ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ پی ٹی آئی کی ٹیم تھی جو نا اہل وزرہ پہ مشتمل تھی انہوں نے ہی ہماری حکومت کو تباہ کرنے میں مین کردار ادا کیے کس نے تباہ کرنے میں کردار ادا کیے یہ جو نا اہل وزیروں کا ٹولہ تھا جی نا اہل وزیروں کا یعنی کہ آج جو پریس کانفرنس کی اس میں قریشی صاحب تھے فواہ چودری صاحب تھے اسد عمر صاحب تھے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ جی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں نے ایک جنرل بات کی ہے اچھا عمر صاحب تو اب نظر سانی کی کوئی گنجائش ہے جو کہ حکومت اب ریکویسٹ کر رہی ہے گزارش کر رہی ہے ان لوگوں سے جو کہ منعرف ہو رہے ہیں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے ان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور صحیح سمت میں کوشش رکھنی چاہیے صحیح سمت میں ان کو اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کر لیں تب بھی حکومت بچ سکتی ہے یا حکومت کے لیے بچنے کا اب امکان نہیں ہے نہیں میں اس کی سمت کی تو کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے اور اپنی صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرنی چاہیے حامیس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے وفاقی وزرائی یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے اس کو عوام کے بیچ سے ہو کر جانا پڑے گا اور آج پھر ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے سندھ ہاؤس پر حملہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے قرآن کی جانب سے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمیچ جو دیگر لوگ ہیں وہ جائیں گے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے مجمع سے نکل کے جو آج صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت تیس سے زیادہ عراقین اسمبلی ایسے ہیں جو اپنی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یا آنے والے چاند دنوں میں وہ اظہار کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ویسے مصطفی ہو جانا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دینے ضرور جانے اور یہ سٹیٹ کی رسپونسیبلٹی ہے کہ ہمارے امن و امان کا خیار رکھے اور ہمیں باعفادت اسمبلی میں پہنچائے اور ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے یہ بالکل ہونی چاہیے ریاست کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن آپ کو دینا لیکن کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں تھے کل تک شاید ان میں سے تعداد کم ہو گئی تو آپ بھی کیا کوئی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں یا آپ نے اپنی جو موومنٹ ہے وہ نومل رکھی بھی ہے شہزا صاحب آج تک تو میں ابھی تک تو میں لوجز میں تھا اور ابھی لوجز سے ہی آیا ہوں اور یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں صحیح یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ ممکن ہے اگر آپ ووٹ دیتے ہیں حکومت کے خلاف تو آپ کے اوپر پھر کانونی کاروائی ہو اور آئین کے مطابق آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے تیار ہے اس کے لیے جی اگر میں نے اس کی سم کا کوئی فیصلہ کیا تو اس کے کان سیکونس کے لیے بھی میں تیار ہوں کان سیکونسز تو یہی ہوں گے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تیار ہیں آپ اس کے لیے جی اگر میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا میں نے کہا کہ مشاورت کر رہا ہوں اگر میں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ مجھ پہ ڈیفیکشن اگر میں ڈیفیکشن کروں گا تو مجھ پہ ڈیفیکشن کلاوس بھی لگے گی اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے لیے میں تیار ہوں لیکن عامر صاحب ایک دیکھیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ لوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ہے فلو کروسنگ ہوتی ہے پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو اگر آپ آپ کا بے شک ووٹ ہوگا اپنے حلقے میں لیکن اس مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن لڑے ان کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے آپ کو عوام نے ووٹ دیا یہ سمجھ کے کہ آپ تحریک انصاف کے ایم اے بن کے ان کے کام پورے کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو آپ استیفہ دیں میدان میں آئے دوبارہ الیکشن لڑے اور پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں جی شہزا صاحب اس طرح ہے پوری دنیا کی جمہوریت ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے نہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے نہ میں پانچ سال پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا میں دو ہزار تئیس تک پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا ایشو یہ ہے صرف کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی پور ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا کی جمہوریت ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے عراقین جو ہے وہ اس پہ اگر عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے یہ مصطفی ہو جانا چاہیے میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہا ہوں میں تو بلکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں میں پی ٹی آئی کا ممبر ہو رہوں گا وزیر آزم نے تو مصطفی نہ ہونے کا آج اعلان کر دیا لیکن اگر آپ نے ممکنہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹ کیا تو پھر آپ دوزہ تئیس تک پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہ سکتے آئین کے مطابق آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو دوزہ تئیس تک تو رہ نہیں سکتے تو بہتر نہیں ہے کہ اخلاقی جو میار ہے اس کو آپ پورا رکھتے ہوئے استیفہ دے دیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تھے اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں آپ منتخب ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا ووٹ ہے تو آپ ہو جائیں جی اگر استیفہ دینے کا ٹائم آیا میں تو استیفہ بھی دے دوں گا لیکن اس سے پہلے بہت بہت شکریہ آمیر ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آمیر گپانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن وہ اسیمبلی ضرور جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ نجیب حارون صاحب موجود ہے ممبر نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور فاؤنڈنگ ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے نجیب صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ پارٹی سے آپ ناراض ہیں اور شاید تحریک انصاف چھوڑ کر آپ بھی عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں پہلے تو کنفرم کیجئے گا کیا یہ بات درست ہے پارٹی میں جب آج گھر کے اندر ناراضیاں یقیناً ہوتے ہیں اور میں نے ایک دفعہ صیفہ بھی دیا تھا کارکردگی کے معاملات اور پارٹی سے طریقے کار پر میری آپدیویشن بھی ہیں لیکن پارلیمنٹری پارٹی کی پارٹی کی میٹنگز کے اندر ہی تک میں نے ان کو محدود رکھا ہے اور جہاں تک یہ والی آپ کی بات ہے تو میں پارٹی کیا پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر یہ ووٹ اپ نو کانپیڈنس ہوگا تو میں عمران خان صاحب کے سپورٹ کروں گا اور یہ دیگر بات ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اور جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں تو ایک درد منت اور پاکستانی ایک پاکستان کا پولٹیکل ورکر وی ٹی آئی کا فاؤنڈر میں نے 26 سال اپنی زندگی کے اس پارٹی کو دیئے ہیں اور میں پوری سنجید کی دیئے سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے اندر اگلے پچاس سو سال کیونکہ اس کا کوئی اس طرح سے وارث نہیں ہے پاکستان کا عام لوگ اور نوجوان تو میں یہ ضرور میں نے اس رائع کا اظہار کیا ہے آج پروگرام کے اندر کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی چینل سے کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں کہ پارٹی کی حکومت جو پزید جو دیر سال ایک سال پانچ مہینے باقی ہیں اس میں پارٹی کی کانٹیوٹی رہے اور عمران خان صاحب اس کو زیر غور لائیں کیونکہ یہ کانٹروورسی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنا یہ تیزی کے ساتھ سلپیج ہو رہا ہے یا سلائیڈ ہو رہا ہے اس کو فوراں اس کو ارسٹ کیا جائے اس سلپیج کو روکا جائے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ اس کا حل نکالا جائے کوئی سلیٹنز کی طرف چلا جائے سر جوڑ کے کیونکہ اگر اس کے اندر ہم سب ہاتھ درمی کا مظاہرہ کریں گے سب ریڈ لائنز ڈراؤ کر لیں گے بیٹر لائنز ڈراؤ کر لیں گے تو پچھلے کوئی دیر دو ہفتے سے ہمارا ملک جو افورڈ نہیں کر سکتا معاشی طور پر بھی اس وقت ایک سینڈ سٹل کی پوزیچن میں ہے اس سے پاکستان کو فوراں اور جلد بلکہ یسٹڈے گزری بھی کل نکلنا چاہیے نجیب صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ سلوشن ہونا چاہیے جس سے پی ٹی آئی کی حکومت بچ جائے آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہو سکتا ہے آلٹرنیٹ سلوشن ایک ہی سلوشن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ پارٹی کے سربراں ہیں پارٹی کے بانی ہیں میں بھی پارٹی کا ایک بانی رکون ہو سینئر ترین ہو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تو عمران خان صاحب اس وقت پارٹی رینوما وہاں پر موجود رہیں اور پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کی آرہ سے کوئی نہ کوئی جو ہمارے دفیکشن کو کنسیڈا کر رہے ہیں اور جو جو بھی ان کی شکایت ہیں ان کو پہ توجہ دی جائے اور جو ایلائیز نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی پہ کنسیس ہو جائے تو اچھی روایت قائم ہوئی ہے ماضی میں دو ادار آٹھ سے تیرہ تک بھی یہ ایک حکومت نے اپنے ٹینیور پورا کیا تیرہ سے اٹھارہ بھی یہ روایت کنٹینیو ہوئی اور اچھی روایت بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں تو نجیم صاحب کل جو اٹھارہ سے تیرہ تک بھی اگر یہ روایت کنٹینیو کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے خوش آئین دھو گا مطلب آپ کہیں کہ یہ روایت اسی وقت کنٹینیو ہو سکتی ہے کہ پانچ سال حکومت پورے کرے جب عمران خان صاحب استیفہ دے دیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے کسی اور شخص پر اتفاق ہو جائے کہ اس کی سب سپورٹ کریں گے طریقہ انصاف میں سے بھی اور اتحادی بھی سپورٹ کریں گے ان کی یہ فارمولا آپ کے خالب ہے یہ ایک سلیوشن ہے اس وقت جو بلوکید ہے جو سٹیٹس کو ہے جو لائنز اپ بیٹل ڈران ہے اور جو اس طرح سے جتنا میں سنتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں ملتا رہا ہوں پچھلے دو دن بھی میں اسلام آباد میں تھا اور میں خان صاحب سے بھی مولاقات رہی تو خالی اس سے کیونکہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اس کو انڈو کرنا اتنے کم عرصے میں ممکن نہیں ہوگا انلس کہ یہ قربانی دی جائے یہ میری رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاموش رہنا ایسا سینئر ترین میمبر ہمیں کوئی نہ کوئی حال کی طرف یہ میں ایک حال آگے بڑھا رہا ہوں اور دیگر حال اور پارٹی کے بڑوں کو سر جوڑ کے وجہ اس سے کہ پوری پارٹی کو قربان کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لئے کوئی نقصان ہو ہمیں اس کو پارٹی کو قائم و دائم اور اس تسلسل کو اگر اس وقت اس وقت ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے سیاسی پیسلہ کرنا پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا جائے تو نجیب صاحب آپ کریں کہ پارٹی کو قربان کرنے سے بہتر ہے وزیر آزم عمران خان صاحب قربانی دے دے یہ آپ کی ذاتی رائے کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو ایک بہت لمبے عرصے سے جانتے ہیں سیاست میں تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان یہ قربانی دینے کے لئے تیار ہوں گے تاکہ پارٹی بچ جائے ان کی حکومت بچ جائے لیکن یہ پارٹی بھی عمران خان صاحب نے بنائی اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں چھبیس سال اس کے ساتھ گزاننے کے بعد کہ اب جو بھی اس کے نتائج لاسکی جتنی کامیابی ہوئی جتنی ناکامی ہوئی لیکن اس نے لوگوں کو ایک امید دی پورے پاکستان کے اندر اور پھر جو بھی حالات سے وہ تاریخ دان لکھے گا لیکن پارٹی بچ پرپیچوئے اور پارٹی اگلے سو سال قائم و دائم رہے تو یہ میری کوئیٹ ہے کہ ہم اس کرائیسز کو جو سیاستی کرائیسز ہیں اور جو پیدا ہوتے رہے اور میں بھی اس کو وٹنس کرتا رہا ہوں اور میں اس کی لالبتی بھی جلاتا رہا ہوں پارلیمانٹری پارٹی کی میجنگ کے اندر اور جس کے اوپر ناپسندی بھی کبھی بعض اوقات اظہار ہوا کہ جی آپ کو اندھیرہ دکھا رہے ہیں لیکن مجھے مجھے ایک بات بتائی گا نجیب صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ذاتی رائے ہیں آپ کے خیال میں پارٹی میں اور کتنے ایسے ارکان ہوں گے جن کی یہ رائے ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب قربانی دے دیتے ہیں استیفہ دے دیتے ہیں تو حکومت بھی بچ جائے گی پارٹی بھی تتر بطر ہونے سے بجائے گی اور کیسے اتنے ارکان ہیں کوئی بھی اچھی بات یا اچھی سوچ یا کوئی out of the box solution اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور یہ اگر جب discuss ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے بجائے کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہے کہ جس کے اندر آج ہی فیصلہ ہونا ہے اور مطلب سیاسی جو غلطیاں ہوئیں سیاسی جو slippages ہوئے اور جو allies کو ہم اس طرح سے جوڑ کے نہیں رکھ سکے اور ہمارے جو پارٹی کے جو members تھے ان کو ہم اپنے سینے سے اس طرح سے نہ لگا سکے یا ان کو اپنا جو احساس مجھے مجھے نجیب صاحب ایک اور بات کے پریز جواب دیجئے گا کیونکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی ان کے حمراہ فواہ چودری اور اسد دومی صاحب بھی موجود تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا بانی قائد کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتی تو یہ آج رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے جب صبح میٹنگ بھی اس کے بعد انہوں نے پریسی کی میں شاہ محمود صاحب تو دوہزار جارہ کے بعد آئے اور ظاہر ہے وائی چیرمن ہے اور میں ان کا اترام کرتا ہوں لیکن ابھی بھی دو دن پہلے جب میری چیرمن صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس بعد شاہ محمود صاحب بھی تھے تو ہمیں اصل میں ہمیں تھوڑا سا اپنی ذاتوں سے ذات سے آگے نکلنا ہے اور ملک کو ہم اگر ملو سے خاطر رکھیں گے تو شاہ محمود صاحب اور میں دونوں تھے خان صاحب موجود تھے شاہ محمود صاحب نے یہی بات رکھی تھے کہ جی چیرمن جو ہے جب پرائیم منسٹر انجن ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ ڈپیں ہیں تو ڈپوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں نے پرائیم منسٹر کی موجودگی کے اندر اور شاہ محمود صاحب کی موجودگی کے اندر اور ہمارے ایم ایس کوئی درجن بھر ساؤت پنجاب کے موجود تھے میں نے کہا یہ بات کہی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیم منسٹر ہے وہ ہیڈ اینڈ شولڈر ہم سب سے آباز ہے قداور ہے ایک آئیکونک ہے وہ پارٹی کا بانی ہے لیکن وہ نمبر ون ہے تو جو زیرو ون کے ساتھ جھڑتے ہیں تو نمبر ون جو ہے وہ ملین بلین ٹریلین بنتا ہے تو جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں جو آج جس وجہ سے اور جن وجہ سے ان کی اہمیت ان زیروز کی بھی بینطا اہمیت ہے جب جن پارٹیوں نے ان کو پناہ دی ہے یا جگہ دی ہے میں بہت سے پوچھے چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم یہ قربانی دے دیں گے اپنی ذات سے بڑھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دینی پڑی کہ وہ دے دیں گے میں ایک دردمند پاکستانی کے طور پر ایک پارٹی کے بانی کے طور پر جس نے اپنی زندگی کے چھبیس سال ایک ہی پارٹی سے وفتاری اور ایک ہی لیڈر کے ساتھ لگائے ہیں تو حق بجانی وہ کہ اگر میں یہ پارٹی کو بچانے کے لیے اور ایک رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے نا جب ہر طرف سے کریکس آ رہے ہو لیکیچز آ رہے ہو پلپریج ہو رہا ہو اور ایک چیز ہمیں ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا آگے جا کے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نجیب حارم صاحب فاؤنڈر میمبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایمیرے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران کو اپنی قربانی دینی پڑے گی استیفہ دینا پڑے گا اگر بڑی قربانی یعنی کہ پارٹی کو قربان ہونے سے بچانا ہے حکومت کو قربان ہونے سے بچانا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تجویزیں میری ذاتی رائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی پروپوزر لائیں گے تو اس کے ہاتھ میں دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں پرگرام میں شامل کر رہے ہیں گرے قسمان مزید بات کریں گے ہم ازاد رہی گا ویلکم بیک ناظرین بریک میں جانے سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے فاؤنڈنگ میمبر نجیب حارون ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے کہا یہی طریقہ ہے حکومت بچانے کا پی ٹی آئی کو بچانے کا کہ مائنس عمران خان ہو یعنی کہ عمران خان اپنا استیفہ دیں اہم بات یہ ہے کہ کل ایمکم پاکستان اور کاف لیگ کی طرف سے بھی اسی قسم کا مشورہ دیا گیا کہ مائنس عمران خان حکومت کو بچائے جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان استیفہ دیں اور نئے الیکشنز کال کی جائیں کل خالد مبگول صدیقی عامر خان اور تارک بشیر چیما نے کیا بات کی تھی سنیے بڑا مشکل لگ رہی ہے بڑا مشکل لگ رہی ہے حکومت کا بچنا مشکل لگ رہا ہے لگ رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کیسے بچوائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے اور عمران خان وزیراعظم رہ سکتے ہیں یہ شد مجھے مشکل لگ رہا ہے آخری حد تک ایڈوینچرزم کرنے کی وجہ اے وہ پی ٹی آئی کے کسی ایسے آدمی کو آگر لانے کی کوشش کریں جو ultimately consensus candidate بن سکتا ہو تو میرے خال میں this is again not a bad suggestion استیفہ دیں اور ٹائم دے دیں کہ بھائی فوری طور پر ایک مہینے میں دو مہینے میں نئے الیکشن کرا دیے جائیں الیکشن کال کر لیں ان کو اعتماد ہونا چاہیے وہ اماندار آدمی ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی حکومت بن سکتی ہے دو اہم اتحادیوں کی طرف سے انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف میں مائنس عمران خان ممکن ہی نہیں چیز بزار میں اور گردش کر رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے صرف عمران خان ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ سب کچھ بچ سکتا ہے اگر مائنس ون ہو جائے میں برملہ کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف میں مائنس ون کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ابحام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دی چیئے پی ٹی آئی کا واضح موقف شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا کہا یہ ممکن نہیں ہے اس وقت ہمائے ساتھ اینکیم پاکستان کے سینئر حنواء آمیر خان صاحب موجود ہیں آمیر صاحب بہت بہت شکریہ پک دینے کے لیے کل آپ نے یہ بات کی خالد صاحب نے یہ بات کی تاریک بشی چیما صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا مائنس بانی قائد کیسے ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی میں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ فارمولا نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے حالات آگے بڑھیں گے اور کیا ہوگا بہت شکریہ شہداد بھئی دیکھیں ایک کل بھی ایک رائے سامنے آئی تھی میں نے بھی کہا خالد مقبول بھائی نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا لیکن میرا خیال ہے کہ اب بات کچھ تھوڑی آگے بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وزارت عثمہ سے صیفہ دے دیں اور کسی اور اپنے پارٹی کے نمائندے کو آگے بڑھائیں میرا خیال ہے شاید اب بات اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے روز ہر گھنٹوں میں صورتحال سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں دیکھیں فیصلت کرنا تو پی ٹی آئی کا ہے ہم اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست جتنے بھی ان کی پارٹی کے ذمہ داران ہیں ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس بہران سے کس طرح اپنی پارٹی کو بھی نکالتے ہیں اور یہ جو سیاسی چپ قلیش اور سیاسی جو ناراض کی غصہ اور ایکسٹریم پر چیزیں چلے گئیں اس سے اس پورے ملک کو کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے افسوسناک صورتحال ہے ایک دوسرے کے اوپر حکومت بھی اپوزیشن بھی دونوں دو طرف آئے دونوں طرف سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے برداشت تحمل فام و تفہیم کمادہ ہی ختم ہوتا چرا جا رہا ہے پورے معاشرے کے اندر سے اور وہ افراد جو قوم کے نمائندے ہیں جنہوں کو ووٹ دے کے عوام نے اسمبلیوں میں بھیجائے اگر وہاں سے اس طرح کا رویہ سامنے آئے گا تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑھ رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ آج سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جو صورتحال بنی اس کے جواب میں اپوزیشن اسی طرح کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ہماری ملک کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے اس میں تمام پارٹیز کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کر کوئی حل نکالنا چاہیے لیکن چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں میرا خیال ہے کہ اب شاید پوائنٹ آف نو ریٹن بھی چیزیں آ گئی ہیں اب جو بھی صورتحال بنے گی اٹھائیس تاریخ کو یا اس کے بعد اگر نو کانفیڈنس آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی صورت میں کوئی اس کا نتیجہ سامنے آ سکے گا آمی صاحب یہ بتائی گا کہ کل آپ نے یہ بات کی خالد صاحب نے یہ کی تاریخ مشیل چیمہ صاحب نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ جو فارمولا آپ لوگوں نے دیا ہے یہ کہیں پہلے ڈسکس ہوا ہے کنسنسس سے آیا ہے کیونکہ تمام لوگوں نے ایک ساتھ ہی اس میں بات کی ہے شہداد بھی نہیں یہ کوئی ڈسکس میں نہیں آیا کوئی ایسی بات نہیں تھی ظاہر ہے کہ اس سوال سامنے سے آیا اس کے جواب میں ایک رائے دی گئی سب نے ہی اپنی اپنی رائے دی اور میں نے بھی اس میں رائے دی اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے پارٹی کا موقف نہیں ہے میں ایک رائے دے سکتا ہوں ظاہر ہے کہ ہم ایک بہتر رائے دینے کی کوشش کر رہے تھے ایک اتحادی ہونے کے ناتے ایک اچھے ساتھی ہونے کے ناتے ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے ایک اچھا مشورہ دینے کی کوشش کی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ معاملات شاید اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اب فیصلہ تو پی ٹی آئی کو خود کرنا ہے ان کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اپنے منتخب نمائندے ہی جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے ہٹ کر اپوزیشن کا ساتھ دینی کی بات کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کے الزامات لگ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ذرا یہ مشکل وقت ہے اور اس وقت میں اب ان کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا ابھی تک تو آپ لوگوں نے اوفیشلی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے ووٹ اف نو کانفیڈنس میں یا حکومت کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے پھر اس وقت مائنس ون کا فارمیلہ دینا کیا اس کی وجہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن آپ بنا چکے مکمل طور پر کہ اپوزیشن کا ساتھ ہی دینا ہے اور صرف اب ایک اوفیشل اناؤنسمنٹ باقی ہے شہراد بھئی ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ہم نے تو اس کا اب تک ہم نے جو بھی میڈیا سے بات ہوئی ہے سب سے ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارا تو ابھی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ ہمیں کارکنان کا اجلاس کرنا ہے اور ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ اپنے کارکنان سے رائے مشورہ لیے بغیر رابطہ کمیٹی سے رائے مشورہ لیے بغیر ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے جو بھی اب تک مشاورت ہوئی ہے چاہے اپوزیشن کی پارٹیز سے ہوئی ہے چاہے حکومت سے ہوئی ہے ہماری گورنر صاحب بھی آئے تھے اسد عمر صاحب بھی آئے تھے ان کے ساتھ بھی گفتو ہوئی ہے تو ہم نے کوئی ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے اور جو اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیز ہوئی ہے اس میں ہماری کوئی ڈیمانڈز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں مفضارتیں چاہیے ہمیں کوئی اور ذاتی مفادات چاہیے ہم تو فیوچر کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکیشن کر رہے ہیں لیکن عمر صاحب میں یہ جانے چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ دن پہلے تک تو آپ لوگوں کی کافلی کی یہ رائے تھی کہ اگر پی ٹی آئے کے اپنے لوگوں ہاں چلے جائیں گے تو ہمارا تو کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے حکومت میں تو پھر ہمارے لیے بھی ناممکن ہوگا بیٹھنا یہ رائے تھی آپ کی تو اب وقت کیوں لگا ہے کیا ابھی بھی اس بات کے امکان ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہی کڑے رہیں گے شہداد شہداد بھئی آج کی تاریخ تک تو حکومت کے ساتھ ہیں لیکن میں ارس کر رہا ہوں کہ ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے اس بات کی آخری وقت تک ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کس چیز میں عوام کی بہتری ہے عوام کے مسائل کا حل کہاں نکلتا ہے ہم آخری وقت تک دیکھیں گے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہے یہ پانچ روزہ میچ ہو رہا ہے اور آخری بال تک اور آخری وگٹ تک ہم اس کو لے کر جائیں گے یہ ہمیں جلدی نہیں ہے ظاہر ہے میڈیا کے اوپر ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ بھی فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمیں حکومت کے ساتھ رہنا ہے یہ اپوزیشن کی طرف جانا ہے یہ ماضی میں بھی ہم ان دونوں جماعتوں کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ معاہدے کی ہیں یعنی ایک کرکٹر کے ساتھ تو بہت ساری عوام کا پریشن بھی ہوتا ہے کہ ایمکیم پاکستان کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آمیر خان صاحب موجود تھے اس وقت ہمائے ساتھ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہے مراد صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا مراد صاحب آج بڑا افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ ہوا ہے جب حملہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکران کی طرف سے اور دو ایم ایس بھی اس میں موجود تھے ابھی کچھ دے پہلے ہم نے شیخ رشید صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا پولس کی کوتائی ہے آئی جی سے رپورٹ طرح کی ہے جبکہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی ایمہ پہ ان کے کہنے پہ اس طرح کا حملہ ہوا ہوگا شیخ صاحب تو پولس پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مضمت بھی کرتے ہیں اور جو جو اس کے قصور وارے ان کو سزا بھی ہوگی بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ نے مجھے لیا ہے بیس فک ٹیلویزن پہ شہزاد صاحب آپ نے خود کہا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس کی فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جو اس کے کلپس آئے ہیں کہ کیا کیا ادھر ہوا ہے مجھے شیخ رشید صاحب نے آپ سے جو بات کی اس کا علم نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے لیکن اگر وہ پولیس کو ذمہتہ تھیرا رہے ہیں تو پولیس کی اگنسٹ ایکشن لے لیکن اس سے زیادہ جو دو ایم این ایز جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفیس بیررز جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں ان کے خلاف ہم درخواست دے رہے ہیں کمٹرولر سندھ ہاؤس جو رسپونسبل ہے وہ درخواست دے رہا ہے اور جیسے ٹی ٹی آئی نے پہلے پاکستان ٹیلویزن پہ ایک حملہ کیا تھا اور اس میں ایٹی اے کے اندر اس لیے کہ ایٹی اے کا سیکشن سکس کہتا ہے سیکشن سکس کا ایک زیلی شک ہے جو کہتی ہے کہ کسی گورنمنٹ انسٹیلیشن کو رینسیک کیا جائے اس پہ حملہ کیا جائے تو وہ انٹی ٹیررزم کی زمرے میں آتے ہیں ٹیررزم کی زمرے میں آتے ہیں تو وہ ایٹی اے ایکٹ کے تحت ان پہ ایف آئی آر داخل کریں یا ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کو آریسٹ کریں اور وہ اپنا ڈیو پروسس لاؤ کا فالو کریں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ادوائز تو ہم یہی سمجھیں گے کہ حکومت کی ایمہ پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اچھا اور مراد صاحب جہاں پر ایک طرف کچھ وزراء آ کے اس کی مضمت کریں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہیں فواہ چودی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے حساس علاقہ ہے چیف جسس کا گھر یہاں پر ہے منسٹر انکلیو بھی یہی پر ہے تو انہوں نے گزارش کیے کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان لوٹو کو کئی اور شفٹ کر دیں کیونکہ ورنہ تو اس طرح کے حالات یہاں پر پیدا ہوں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہر کسی کو تو نہیں روکا جا سکتا دیکھیں سب سے پہلے تو جو لفظ آپ نے استعمال کیا میں نہیں استعمال کروں گا میں نے اسے کوٹ کیا فواج آج میں نے آپ نے استعمال کی میں ان کو کوٹ کر کے بھی نہیں کہہ سکوں گا میں آپ کو نہیں اس کا ٹھرارہ ذمہ دار میں نہیں کر سکوں گا اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو شاید یہ لفظ تو آپ نے کہہ دیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جو باقی ان کے خواتین اور مرد ایم این ایز نے اور منسٹرز نے الفاظ استعمال کی ہیں ٹیلی ویشن چینلز پہ وہ اگر آپ کر دیں گے تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ واقعی کچھ آپ کر رہے ہیں آپ نے ہمت ہے تو آپ وہ کر لیں جو آپ نے لفظ استعمال کیا ایک پارلمنٹ کے ممبرز کے لیے لفظ استعمال کرنا جو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھری اے اجازت دیتا ہے کہ وہ ووٹ کریں پارٹی ڈیریکشن کے خلاف اور کونسیکونسز فیز کریں باقی چیز پہ تو جہاں سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے یا بلز پہ وہ تو اس کی کوئی کونسیکونسز بھی نہیں یہاں اس کی کونسیکونس ہے جس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتی ہے اور اس کو ایک مہینہ ہوتا ہے جب اس کے پاس ریفرنس آتا ہے تو اٹھ اس ناٹ ان اوپن ان شٹ کیس کہ جی یہ ہو گیا ان کو اس طریقے کے القاب سے نوازنا یہ مناسب نہیں ہے آپ نے جو بات کی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمین ایز نے جب دس تاریخ کو غالباً پارلمنٹ لوجس پہ اسلام آباد پولیس نے حملہ کیا تھا جو میں نے سنا ہے آپ دیکھا بھی ہے ادھر گھس گئی تھی اس کے بعد ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایمین ایز اور ان کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ایمین ایز نے بھی درخواست کی کہ ہم وہاں سیف نہیں فیل کرتے یہ سندھ ہاؤس ذرا آپ دیکھے بھی ہوگا نا اس کے اچھا جس گیٹ سے یہ بھی آئے ہیں وہ چیف منسٹر انکسی اور گورنرز انکسی کا گیٹ ہے مین ہاؤس کا گیٹ اس کے بالکل دوسری طرف ہے جس کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان کا گھر ہے جہاں پہ allegedly وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ہیں یا جو بھی allegedly لوگ بالکل تھے ادھر اور یہ منسٹر انکلیو سے گزر کے بلوچستان ہاؤس سے گزر کے کے پی کے ہاؤس سے گزر کے یہاں پہنچتے ہیں وہ سیف ضرور آدمی اپنے آپ کو فیل کر کے ہمیں کیا پتا کہ اتنی اسلام آباد میں صورتحال اتنی گمبیر ہے کہ پولیس سے پچاس ہاتھ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے اور وہ آکے گورنمنٹ انسٹلیشن کے حملہ کر سکتے ہیں انہوں نے ہمیں درخواست کی کہ ہمیں یہاں کمرے چاہیے پارلیمنٹیرینز کو یہ استحقاق ہے ان کے رائٹ ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں کمرے مانگ سکے چاہے کسی بھی صوبے کے نہ ہوں اور کسی بھی پارٹی کے نہ ہوں میں خود پنجاب ہاؤس میں ایس پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ٹھہ رہا ہوں جب سندھ ہاؤس میں جگہ نہیں تھی ایک بار تو یہ ہم تو ان کو منع نہیں کر سکتے ہیں مراد صاحب میں اگر آپ کی جاتے تو ایک سوال کروں بھی بس وقت کم رہ جائے گا کیونکہ مراد صاحب دیکھیں حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی سندھ پولیس کے پاس ہی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو پولیس آئی ہے چار سو چھے سو کی تعداد میں ایسی سی ایسی ایسی ایو کے لوگ آئے ہیں وہ کہہ رہے کہ مقصد یہی ہے کہ آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو یہاں پہ آلڑی پولیس پوس ہوتی ہے آپ نے سندھ سے پولیس پوس لاکے کھڑی کرتی ہے تو آپ تو تصادم چاہتے ہیں آپ تو رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی شہزاد صاحب دو چیزیں آپ نے یہ کلپنگ ساری دیکھی ہوں گے آپ نے دیکھ لی ہوں گے کتنے پولیس والے تھے وہاں پہ جو سندھ ہاؤس کی اپنے پولیس والے ہیں جو پروٹیکشن کر رہے ہیں آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا کتنے پولیس والے ادھر موجود تھے ہماری پولیس اس ایس یو کی گئی ہوئی ہے پریڈ کے سلسلے میں وہاں اس کے علاوہ تصادم ہم چاہ رہے ہیں تو اگر وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بتائیں یہ سارے ریڈ زون میں ساری جو ہیں سیکیورٹی بیریئرز کو پھلانگتے ہوئے یہ چالیس پچاس ساٹھ لوگ کیسے پہنچ گئے ادھر آپ خود ہی کانٹرڈک کر رہے ہیں ہم تصاد اس وقت میں آپ کا ٹیلیویشن چینل دیکھ رہا ہوں کہ آپ پولیس کہاں آپ کو نظر آرہی ہے پولیس ہماری جو ان کو روک رہی ہے صحیح میں ایک آخری سوال کیونکہ اب یہ بھی بات شروع ہو گئی ہے امراض علی شاہ صاحب کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے سینے رہنوہ ہیں یہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ دوبارہ سیاست میں چھانگا مانگا کی سیاست ہو گئی ہے پیسہ چلنا شروع ہو گیا ہے جو سیاست کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے اب یہ الزام خاص طور پر پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر کے پیسہ چلا کے یہ کر رہے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے تو یقیناً غلط ہی ہو رہا ہے پھر میں سختی سے مضمت کرتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ سارے ایمین ایز آئیں میں آپ کو بتاؤں میں ایک دن سلام آباد گیا تھا میری کوٹ میں آزری تھی اور میں سندھ آوز میں رہا تھا اپنی این ایکسی میں اور مجھے دو تین ایمین ایز جو ادھر ٹھہرے ہوئے تھے ان سے ملکات ہوئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ اپنی آنکھوں سے رو رہے تھے کہ ان کی جو ایکسپیرینس پی ٹی آئے کے ساتھ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کے کسی وجہ سے وہ چلے گئے لیکن وہ آنکھوں سے رو رہے تھے کہ جس طریقے سے میں مازل جاتا ہوں مراد صاحب میں یہ پاس وقت بلکل ختم ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ شو پر ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا موقف دے رہے تھے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی شو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ